دوپہر کا وقت ہے قریب بارہ بجھ کے تیس منٹ کا اور یہاں پاس میں رکھنے لگی ہوں کھانا بننے کے لئے دوپہر کا تو دوپہر کی کھانے میں آج بننے والا ہے چاول اور دال جو میرے گھر میں ادھیک تر دوپہر کی کھانے میں یہی بنتا ہے تو چلیے یہاں پاس میں نے دال نکالی ہے ارہر کی دال بننے والی ہے اور ساتھ ہی ایشارت اس میں میں آج بری ڈال کے بنانے والی ہو تاکہ دال فرائی دی نہ کرنا پڑے اور ڈیلی ڈیلی نا ایک جیسے نہیں تو کبھی بری ڈال دو کبھی فرائی کر لو تھوڑا سا نا الگ الگ ہو جاتی ہے تو اس میں نمک اور ہلتی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پاس میں نے لے لیا ہے بری یہ بری تھنڈی والی جو تھنڈا موسم ہو جاتا ہے نا تو اس کو کھاتے اس میں بہت سارے ایسے مسائلے ہوتے ہیں جو تھنڈی میں گرم کیلئے اچھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا تھا سرسو کا تیل اور اچھے سے اس کو بھون لینا ہے گاہ سلو کر کے میڈیم کر کے اور الٹا پلٹا کے اور اس کے بعد اس میں سیدھے دال میں ایڈ کر دینا ہے بس دال کا جو ٹیشٹ ہے نا بری ڈالنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیے یہاں پاس دال میری بن چکی ہے میں نے چاول نکال لیا ہے اور بس چاول سارے ڈال پلٹ کر اور اسی کھکر میں فڑا فڑ سے رکھ دیتی ہوں چاول میں نے کے لیے یہاں یہ گئے ہوئے تھے باہر تو کچھ چیپ سو پچھ لے کے آئے تھے ہورٹ شیپس تو میں انکو ہی یہاں پاس نکال کے مطلب مانگ رہا تک کھانے کے لیے تو چلیے چاول میں نے رکھ دیا ہے اور فڑا فڑ سے میں کٹ کر لیتی ہوں شلات جب تک میں سلات اللہ کٹ ہوگی جب تک میں چاول بھی بن جائے گا تو یہاں پاس سلات کیلئے کھیرہ لے لی ہوں ساتھ میں گاجر ہو گئی اور چکندر ساتھ میں پیش تو چلیے اور ساتھ میں ہو جائے گی نمکین نمکین آج کل میرے گھر میں دھیدے دھیدے سب کو پسند آنے لگی ہے میرے احلابہ بچے بھی کھا لیتے ہیں دال میں مکس کر کر چاول اور دال کے ساتھ نمکین کو مطلب اچھی لگنے لگی ہے تو یہاں پاس نمکین بھی میں نے رکھ لیا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں سلات بھی کٹ گئی ہے اور ابھی چاول بننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم پانکی ہے اور سب تک میں بچے تھوڑا بہت سلات اولاد کھائیں گے اور ایک سائیڈ یہ لگے ہوئے ہیں کل کی سبجی تھوڑا سی بچ گئی تھی پانیر کی تو وہی گرم کریں گے ساتھ میں ہو جائیں گی روٹیاں تو زیادہ نہیں بس دو ہی روٹیاں یہاں پاس نائے بنانے والی ہیں ان کے لیے باقی تو سب لوگنا چاول دال ہی کھانے والے ہیں باقی کا آٹا میں فریش میں رکھ دینے والی ہوں تو چلیے فٹا فٹ سے یہاں پاس میں لگا رہی ہوں کھانا شب کے لیے ایک ایک کر کر تو دو روٹی میں نے سینک لی ہے جیسے کہ بتایا دو ہی بنانی تھی باقی کا یہ سبجی صبح والی ہو گئی اور رات کی سبجی ہی بنی تھی پالک پانیر کی تو وہی بچ گئی تھی تو سوہ ابھی گرم کر کرنا دو پہر میں سب لوگ چاول کے ساتھ اچھی بھی لگتی ہے پانیر کی سبجی اب پالک پانیر کی خاص کے چاول کے ساتھ کاؤ تو اچھی لگتی ہے بچوں نے کھانا کنفریٹ ہو گیا ہمارا اور ان کا بچوں نے نہیں کھایا بچوں نے تھوڑی دیر کے پہلے ہی تقریباً گیا بارہ بجے کے آس پاس بچوں نے تھوڑا بہت کچھ کھا لیا تھا تو ان کو ابھی فلال بھوک نہیں تھی تو انہوں نے بولا کہ ہم آدے گھنٹے کے بعد کھانا کھا لیں گے اس لئے دال اور چاول میں نے ککر میں ہی رہنے دیئے ہیں جو بچے کھا لیں گے اس کے بعد برطن میں کھا لیں گے کیونکہ پھر کھانا تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو بچے کھائیں گے جب کھائیں گے اس سے پہلے تو میں اپنا پوپلا کیچن کلین کر لیتی ہوں تو سارا برطن ہٹا ہٹا کے اچھے سے ایک بار کیچن کلین کر لو اور تو پورے دن کے لیے فرشت رہنے والے ہوں تو میں سیدھے پھر رات میں ہی کیچن کلین ہوگی اچھے سے تو کھانے کے بعد جیسے بتا ہے کہ بچے ابھی نہیں کھائے ہیں تو بھی میں کھانا رہنے دی ہوں اور اس کے بعد گیسے سٹوپ یہ سارا میں اچھے سے نہ کھلین کر لیتی ہوں اور جو برطن ابھی ہو گئے نا کھانے کے ہمارے ان کے پاکی کے تھوڑے بہت برطن اور تو برطن میں ساف کرنے والی ہوں جو ابھی ہو گئے ہیں برطن کو ساف کرلوں گی جو برطن رہیں گے بچے کھانا کھائیں گے ان کو میں بعد میں کر لینے والی ہوں تو چلیے یہ رہا میرا دوپہر کا روٹین جو بارہ تیس سے سرو ہوا تقریبا دو تیس میں کھانا پینا کھا کے کچھن کلین کر کے میں فرصت ہو جاتی ہوں جیسے کھانا بنا بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے کا کھانے کا آج کھلنا ٹائم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ بریک واشٹ کریں گے اس کے بعد لنچ بھی بچوں کا پھر لیٹ ہی ہوتا ہے تو کھانے کا جو ٹائمنگ ہے نا بچوں کا بھی تھوڑا سو لٹا پلٹا ہوگی رکھی ہے چلیے برطن سرطن میں نے نپٹا لیا ہے جو پورا فریٹ فارم کلین کر لیا برطن بھی ساف کر لیا اپھٹا پھٹ سے نا تھوڑا سکھی چھٹ میں نکال دیتے ہیں جھاڑو کیونکہ تھوڑی بہت نا کچھڑا ہو ہی جاتا ہے پورا یہاں سے کچھٹ میں لگا لیا ہال میں نکال لوں گی اور ساتھ ساتھ باہر بھی ساف کر لوں گی تو مجھے یہ سام والا جھاڑو ہوتا ہے ایفننگ والا وہ مجھے نہیں لگانا پڑے گا اس کے بعد سیدھے مل رہی ہوں آپ لوگوں سے سام کو پانچ وچ کے تیس منٹ میں تو یہاں پاس میں رکھ دی ہوں چائے بھرنے کے لیے ساتھ ساتھ جب پہر میں آئے تھے باہر گئے ہوئے تھے اس کے لیے تھوڑی بہت سبجیاں قتم تھی تو وہ بھی لے کے آئے تھے تو یہ سبجیوں کو بھی مجھے نکال کر دھل کر رکھنا ہے جب تک میں میری چائے بنیں گے جب تک میں برطن چھوٹے موٹے اپنے جو کچن کے کام ہیں میں کمپلیٹ کر لوں گی تو یہ سبجی نکالوں گی اور دھلائی کروں گی اور باقی کا تو فیلال اتنے ہی کام ہے تھوڑے بہت بہت کپڑے اپلے رکھے ہیں تو چائے ہوئے پینے کے بعد جو ایفننگ والے کام ہوئے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایفننگ کا یہ ہوتا ہے پورا گھر کو ایک بار ٹھیک کرنا کیونکہ دوپہر میں تھوڑا سا بچے ادھر ادھر مسٹی کرتے ہیں تو گھر فیل جاتا ہے کیونکہ آج کل دوپہر میں بچے سوتے نہیں ہیں کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد ایک دو گھنٹے کے لئے بچے سو جاتے تھے امینیات پوری دوپہر میں مسٹی کرتے ہیں ادھر سے ادھر تو تھوڑا سا گھر فیل جاتا ہے ایفننگ میں تھوڑا سا ہول خاص کر میں ٹھیک کرتی ہوں اور اس کے بعد چائے میں نائی اپنے برطن سرطن جو ہو گئے یہ لگانا سب جی بھاجے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا یہ ساری چیزوں کو دیکھنا یہ سامبالے کا میرے چائے کے بعد شٹارٹ ہو جاتے ہیں چلیے یہاں پاس بن گئی ہے گرم گرم چائے آئیے آپ لوگ بھی فی لیجئے اور چائے تو سبھی کو پسند ہوتی ہے میرے گھر میں تو پسند ہی ہے مجھے اس کے بعد یہاں پاس تیل ختم ہو گیا تھا جو میں بال میں لگاتی ہوں تو یہاں پاس لے لیا ہے سرشاو کا تیل ساتھ میں ایک چھوٹی سی کٹوری میں لے لیا ہے میتھی اور تھوڑا سا اس میں تقریبا اور ہاپ گلاس سے تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دیا ہے تیل اور دھیر ساری گڑھی پتہ جیسی کی دیکھ سکتے ہیں پورا گڑھی پتہ اس میں میں ایڈ کر دینے والی ہوں اور اچھے سے اس کو پکا دینا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں مجھے ناریل کا تیل بھی ایڈ کرنا ہے تو ناریل کا تیل کتنا ایڈ کرنے والی ہوں آنگے تو پہلے تو اس میں سارے میں کڑھی کے پتے جو ہے نا ڈال دیتی ہوں کڑھی کے پتے میتھی اور سرشاو کا تیل میں نے پہلے اس لئے ڈال دیا گی اور مطبع جو ناریل کا تیل ہلکا ہوتا ہے اور پھر پکتے ٹائم نا پورا فین ٹائپ سے ہو جاتا ہے اس لئے میں نے بھاگی کا تیل پہلے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پاس میں نے جتنا سرشاو کا تیل لیا تھا ناریل کا تیل بھی میں نے اتنا ہی لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لینا جب تک کڑھی پتہ پورے کالے ٹائپ سے اور جو میتھی ہماری پوری کالی نہ ہو جائے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کہ تیل پورا ہی جل جائے بس تھوڑا سا پکا لینا ہے اور تیل پکنے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد تیل رکھ دیا تھنڈا کرنے کے لئے فیل حالا بھی اور یہاں پاس رات کی کھانے کی تیاری شروع ہوگا رات کی کھانے میں سب سے پہلے تو بنانا ہے بیگن آلو ٹوماٹر کا چوکھا یا بھرتا جو بھی ہم بولتے ہیں اور ساتھ میں بن جائے گی سبجی تو پہلے تو میں یہاں پاس رات کی سبجی کے لئے نکال کے رکھی تھی لوکے کی پھر میں نے کچھ اور بنایا آنگے جو آپ لوگ بلوک میں دیکھیں گے تو یہاں پاس بیگن کا بھرتا بنانا ہے تو سب سے پہلے بیگن میں کٹ کر کے اس میں میں نے لیسون ڈال دیا ہے جس سے لیسون بھون بھی جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے آتا ہے ساتھ ہی ایک بڑا سا ٹوماٹر آیا ہوا تھا صرف بھرتی کی لئے ہی بڑا سا کی ایک پاو کا ہی تھا ہی سائر اور یہاں پاس میں نے دونوں کو رکھ دیا ہے ساتھ میں پکنے کے لئے اور دوسرے شاید میں آلو کو بھوننے والی ہوں تو آلو کو آپ لوگ پتا ہے کہ میں کیسے بھونتی ہوں تو بس آلو کو میں نے اچھا سے دھولائی کر لیا ہے اس میں تھوڑے تھوڑی کٹ لگا دینا ہے زیادہ نہیں بس دین چار کٹ ہلکے ہلکے سے اور تبا میں نے لے لیا ہے تب ہی میں ساری آلو کو رکھ دوں گی اور اس کو ایک برتن سے ڈھک دوں گی جس سے گیس بلکل بھی باہر نہ نکلے ایسا برتن لیجئے کہ جب سے پورا فیکس ہو جائے ایسے میں آلو بہت جلدی بھونیں گی اور گیس باہر اگر لیک نہیں ہوگی تو تو چلیے یہاں پاس ڈھک دیا ہے اسی بیچ دوسرے شاید کا جو بیگن بھوننے کے لیے رکھا ہے اس کو الٹا پلٹا کے بیچ بیچ میں اچھے سے بھون لینا ہے اور یہاں پاس میں چیک بھی کرتی جا رہی تھی کہ بیگن جلے نا اور اچھے سے بھون بھی جائے تو یہاں پاس دیکھ سکتے ہیں کہ بس تقریبا بھون ہی گیا ہے اور آلو کو بیچ بیچ میں ایسے چلا کر چیک کرتے رہی تاکہ جلے نا اُلٹا پلٹا کر اس کو گھوما گھوماتے رہنا ہے اور ڈھک دینا ہے تقریبا اس کو بیچ منٹ کے آس پاس کا ٹائم اچھے سے پکنے کے لیے لگ جاتا ہے پھر سے ویسے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور موسیقی 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 چلیے بڑھتا ٹوماتر کا اور بیگن کا بھون چکا ہے بس آلو ابھی رہ گئی آلو کو ایک دو بار اور چیک کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے تیل پکا کے رکھتے ہیں یہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو نائی کنٹینر میں نکال کر رکھ دیتے ہیں اور یہ کافی ٹائم کے لئے اسٹور کر کے آپ ایک سے دو مہینے کے لئے نہ بنا کر اس کو رکھ رکھتے ہیں گھر آپ نہیں ہوتا ہے تو یہ نا کرتا کریبا ہم دونوں ماں بھیٹی کے لئے نا دو مہینے سے اوپر کا تیل بن کر تیار ہو گیا میں بہت ٹائم سے نائیسے کر کے لگا رہی ہوں پتہ نہیں کیا ہے پھائدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا پر ایک بار عادت سی ہو گئی ہے نا تیل پکا ایسے ہم لوگ پہلے میکس کر کے تیل لگاتے تھے پھر ہم کہا چلو کم سے کم پکا کر ایک ہی ساتھ رکھ دو تو صحیح ہے ایک عادت سی ہو گئی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کچھ بالوں کے لئے کچھ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے پر ایک عادت سی ہو گئی ہے ایسے تیل لگانے کی تو میں ایسے ہی پکا کر رکھ لیتی ہوں جب بھی لگانا ہوتا ہے تو بال دھونا ہوتا ہے تو دو گھنٹے پہلے تیل لگا کر اور اوائلنگ کر کر شوڑ دیتے ہیں دو گھنٹے کے لئے اس کے بعد بال دھو لیتے ہیں چلیے اس کے بعد آلو بھی ہماری بھون چکی تھی جیسے کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں فٹاک سے اور ابھی بنانا ہے سبجی آٹا میں نے گوتھ لیا ہے اور چابلنا دوپہر کا میرے پاس سفیلال رکھا ہوا اسی کو میں گرم کر دینے والی ہوں تو سبجی یہاں پاس میں بنانے والی ہوں پالک کی کل پالک لے کے آئے تھے دو گھٹی ایک کا میں نے پالک پنیر بنا لیا تھا ایک رکھی ہوئی تھی اگر یہ آج چھوڑ دیں چھوڑ دوں گی تو یہ کل تک میں نہ ختم ہو جائے گی کیونکہ پالک آج کل کی بہت جلدی ختم بھی خراب بھی ہو جاتی ہے تو چلیے سبجی یہاں پاس میں تڑکہ لگا دی ہوں پیاج ویس ڈال کر آلو ڈال دی ہوں پھٹا پھٹے پالک کٹ کرتے ہیں پالک کٹ کرنا ہے سالک سارٹ ٹا ماتا تھوڑے بہت جو بیسک مسائلے ہوتے ہیں دھنیا پوڑا اور یہاں پاس پالک کی سبجی بن جائے گی بھرتا تھوڑا تھنڈا ہو جائے نا پھر اس کے بعد اس کا چھوڑ دیں آتے ہیں موسیقی جو میرا روٹین تھا ایک دم سا سیمپل سا روٹین تھا دوپہر کا کچھ ایسا نہیں ہے کچھ باہر کا نہیں ہے سیمپل سا جو جیسے کہ گھر میں ہم اپنا ڈیلی لائف گوجارتے ہیں میں آپ لوگوں کے تک ادھکتر شیئر کرتی ہوں کبھی کبھار باہر جانا ہوتا ہے تبھی باہر کا ویڈیو میرا شیئر کر پاتی ہوں نہیں تو ادھکتر اپنا جو میرا ڈیلی روٹین ہے جیسے اپنے گھر کا کام مینیج کرتی ہوں جب سوہے سے اٹھ جانا جتنے بجے اٹھتی ہوں مجھے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جیسے مینیج کرتی ہوں ویسے ہی ادھکتر کام میں آپ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بہت جلدی جلدی والے کچھ کام ہو پاتے ہیں جسے کی ویڈیو پھر نہیں شوٹ ہو پاتی ہے اور میں کوشش ایسی رہے گی کہ میں آپ لوگوں تک اپنا جو لائف کی ہے وہ ہر کچھ میں شیئر کروں اچھی چیزیں بوری چیزیں جیسے بھی میرے لائف میں چیزیں جو چل رہی ہیں تو اگر آپ لوگ پسند آتی ہو میری ڈیلی لائف تو فلیس آپ لوگ کمنٹ جرور کیجئے گا اور ہم اتنی محنت کرتی ہوں تو فلیس ایک لائک تو بنتا ہے آپ لوگ لائک جرور کیا کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں چلیے یہاں پاس ساری چیزیں کو اچھے سے مطلب مکس کر لیا ہے فیلال آلو بیگن اور ٹماٹر ساری چیزیں کو اور اس میں آپ ایڈ کر دوں گی میں سرسو کا تیل دھنیا پتی ساتھ میرچ ہری میرچ ہری میرچ بھون لیا ہے پہلے کچھی نہیں آٹ کرنا ہے یہاں پاس میں نے لے لیا اقریبا ڈیڑھ چمچ سرسو کا تیل دھنیا کی پتی نمک میں اس میں بعد میں آٹ کرنے والی ہوں جب کھانا کھانے کی مطلب تیاری ہو جائے گی نہیں تو پھر نمک پانی چھوڑ دیتا ہے جس کے ٹیشٹ چوکے کا خراب ہو جائتا ہے کھانے سے پہلے اس میں نمک آٹ کرنے والی ہوں مرچی آٹ کر دیا ہے باکر کا مرچ میں نے بھون کے اس کے اوپر رکھ دیا ہے جس کو اوپر سے کھانا ہے ادھیک تیج مرچی کیونکہ بچے پھر تیکھا نہیں کھائیں گے ایک سائٹ میری سبجی بھی بن گئی ہے چوکہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے دال اور چاوال دوپہر کا ہی رکھا ہوا تھا جیسے کہ بچوں نے نہیں کھایا تھا تو پھر بچوں نے کھایا ہی نہیں کھانا وہ ایسی کھانا رکھا رہ گیا تو وہی پوری دال سال میں جیرہ ڈال کے فرائی کر لی ہوں ساتھ میں چاوال بھی فرائی کر لوں گی اور بس دوپہر کا چاوال دال ہو جائے گا ابھی کا چوکہ بھن گیا ہے ساتھ میں پالک کی سبجی اور یہاں بس میں بنا رہی ہوں اوملیٹ تو کھانے میں تھوڑا کچھ الگ سے مل جاتا ہے اوملیٹ بچے کھانا پشنن بھی کرتے ہیں تھوڑا سا تیکھا بناوں گی مرچی ڈال کر تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو چلیے یہاں پاس اوملیٹ کے لیے اور بہت اچھی بنتی اس کو اچھے سے اینڈے کو فیٹ لوں اگر آپ کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو اگر اینڈے تو اپنا اس کو ویڈیو کو میرے اسکپ کر شکتے تھوڑا سا جہاں دنیا جب تک کی لیے اوملیٹ ہے جیسے کوئی کوئی نہیں کھاتے اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو آپ اسکپ کر شکتے اس کے بعد باہر ہی آتی ہے روٹیاں بنانے کی تو اپنا سب کی لیے کھانا اور گھرما گرم میں بچے بیٹھ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے ایک ایسی سے بات کر رہے تھے تو میں روٹیاں بنا کر نا کیسٹ رول میں ڈبے میں رکھ لوں گی اور پھر اس کے بعد کب سے کم روٹیاں بنی رہیں گی پھر اپنا بعد میں کھا لیں گے تو بچے بیٹھ گئے ٹام وقت بتائیں تو نو بچ کے پندرہ منٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اور بچے سبھی لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اچانک فون آیا تھا بات کرنے کے لیے چلے گئے اور بچوں کو میں نے یہاں پاس کھانا دے دیا ہے باقی کی روٹیاں میں پھٹا پھٹ سے بنا کر رکھ لیتی ہوں تو ایسے میں میرے لیے بھی صحیح رہتا ہے کم سے کم ایک ہی ساتھ پھر بیٹھ کے سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور اگر روٹیاں بنا بنا کر کھانا دیتے جاؤنا تو روٹیاں بچتی نہیں ہیں ایسے میں دوسرے دن کے لیے روٹیاں نہیں بچتی ہیں تو چلیے یہاں پاس باقی کی روٹیاں بن گئی ہیں میں تین چار روٹیاں ہاتھ سے پوکے جیسے کی پوکے روٹیاں بناتے ہیں موٹی موٹی سی وہ بنانے والے ہوں کیونکہ وہ چوکے کے ساتھ بھرتے کے ساتھ اچھی لگتی ہے کھانے میں تو موٹی موٹی سی پلت تھوڑا سی اس کو میں بیل لے رہی تھی پھر پانی لگا کر اس کو موٹی موٹی پو لے رہی تھی اور تھوڑا سا اس کو پکنے میں ایسی والی روٹیاں کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ روٹیاں چولے میں کھانے میں مچاتی چولے کی بنتی ہے چولے کی بانتی ہے پر یہاں چولہ تو بن نہیں سکتا اس لئے میں نے اتنا گیس میں ہی جب مجھے کھانے کیچہ ہوتی ہے تو میں گیس میں ہی بنا لیتی ہوں اس کو گیس سلو کر پکانا پڑتا ہے کیونکہ چولے میں جب بنتی ہے تو پورے چولے کی آچ رہتی ہے گرم رہتا تو بہت اچھے پکتی پر چلی گرم میری روٹیاں بن گئی باقی روٹیاں میں نے بنا کر رکھ لی اور بس یہ تھا میرا دوپہر سے لے رات کے تقریبا ساڑھے دس بجے تک میرا پورا روٹین تو اب آج تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے کیونکہ بات کرتے کرتے برطن سرطن دھولتے ٹائم میرے ہو چکا تھا سارے برطن میں نکال دھولنے والے ہوں سکھ پھیکتی جا رہی ہوں اور جو مطلب ہے کھانا ہوں میں سارا اکٹھا کر کر کے ٹیبل میں لے جاؤں جو بڑے بڑے سارے برطن میں کھالی کر دھولنے کے لیے تو ایسے میں میرا کام بھی کھانا کھانے کے بعد سارے بچوں نے کھانا کھا لیا ہے پھیک کھانا کھانا چھوٹے برطن میں رکھ لینے والے ہوں دال ہو گئی تو کڑھائی میں چھوٹے برطن میں رکھ لیتی ہوں دھولے کے لیے جب تک میں آئیں گے جو بھی کچھن کا کام مپٹ سکتی ہوں جتنا کر لوں گ اتنا پھر کھانا کھانے کے بعد میرے لئے کم ہونے والا اور یہاں پاس میری روٹیاں گرم گرم سے جو ہاتھ کی پوئی ہوئی روٹیاں اور اچھے سے پھول بھی گئی تھی بس اس کو تھوڑ آسانہ جیسے بتائے کی سیکھنا بھی پھر اچھی نہیں لگتی ہے اور بلوگ ختم کرتے ملتے ہوں بلوگ میں